بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بہت عزیز دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم میں بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہاں اس محفیق میں اور اس جنہ میں بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس پتلوں میں شریک ہو رہا ہوں میں بھی ڈاکٹس آپ سے پہلوچھا تھا کہ آپ نے اتنے آرکان ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم ہے ڈاکٹروں کو ماشاءاللہ کی دنہذا یا اس کے لئے بھائی ہیں غالب ان یہ سیونٹی ایٹ ہوگا سیونٹی سیونٹی ایٹ یا سیونٹی مائن کیا خیال ہے کہ جب وہ بہت سے لوگ اس سمانے میں اسلامی جمعیت تنویہ کے رفعہ احباب کے نام سے اپنی میٹنگز کرتے تھے تو انہیں یہ خیال دوا کی کیوں نہ وہ پیشہ ورانہ طریقے سے لوگ کو ملزم کر لیں بجائے اس لئے ایٹی ایس کے دفتر بہت سے ایک جگہ ایف سکس میں تھا تو وہاں چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ڈاکٹرز کیلئے ایک تنظیم ہوگا میں بھی کہیں گے آس پاس موجود تھا تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے عصے میں آپ نے پاکستان میں آپ کو اتنا فروغ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس میں عظیب برکت دے اور آپ کو نہ صرف تین ہزار بلکے کتنے ڈاکٹر شاید بولتنا اس پر ڈیر لاکھ ہیں میرا خیار ڈیر لاکھ بہت دے ہوگے اب تو شاید ہر سال کتنے کوئی دو سے تین ہزار تین ہزار کے قریب شاید ہر سال پروڈیوز ہو رہے ہوگے اس سے بہت زیادہ ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کے تنظیم بنا رہی جب ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر فضل صاحب نے تلاوت قرآن پاک شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ انہوں نے اس سے بہتر تو آج مجھے جو آپ نے آج کا موضوع دیا ہے اس پر اس کا آواز اس محفی کرنے ہی ہو سکتا ایک صورت المومنوب میں جس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی معاشر کی طور پر تو کیسے گزارنی چاہتیے اور آپ نے اس کی تفسیر بھی سنی ترجمہ میں اس سے بہتر شاید مجھے جو آپ نے موضوع دیا ہے اس پر آج کوئی گفتگو نہیں ہو سکتا ویسے بھی جب مجھے یہ موضوع ڈاکٹر صاحب نے دیا تو مجھے خیال ہوا ہے میں تو عام طور سے پولیٹیکل سائنس پہ یا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ یا اس طرح کے موضوعات پہ یا بالوقات بہت زیادہ حالات حاضرہ پہ مجھ سے گفتگو کرتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے بیسی گفتگو کی تھی کہ آپ پروگرام میں آئیں تو میرا خیال تھا ہے مجھے اس طرح کا موضوع دیں گے جب دعوت دعوت موضوع ہوا تو مجھے میں اس میں دیکھا کہ بامی تعلقات دیکھا ہے تو میں نے کہا میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ضرور پیش کر دوں گا چونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے ڈاکٹرز تو وہاں ایک ایک منٹ کے حساب سے پیش مٹھیکتے ہیں اب میں اپنی اسی سرچ میں تلاش کر دوں جو کسی ایسے موضوع پہ غور کرنے کے لیے آپ کی میری ایک جیسی ہم لوگوں کی تعلیم ملتی جگتی ہے ایک بہت شاری کوئی تیسا قرآنی بات دی ہے شام میں آئی پی ایس کے اسی دفتر میں بیٹھا تھا تو باہر کسی نے دستر دی اور ان کا کوئی ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ بہت باعدب ہو کے مرد اور ایک خاتون میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے شام مغرب کے بعد کو وقت تھا میں نے کہا عام طور سے تو مجھ سے کوئی اتنے عدب سے نہیں ملتا تو بھی انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں یہ مریضہ ہیں گلی میں کسی نے کہا کسی کو کوئی تطریف ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب اس دفتر میں ہوگتے ہیں تو میرے پاس آگئے ہیں اس کی گاہ بگاہے کبھی دروازے پہ ضرور دسترگ ہوتی ہے حساب آدھے سے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی مریض داکٹر لیکن ہماری تعلیم مفتی جلتی ہے ایسے کسی بھی موضوع پہ حقیقت تو یہ ہے سب سے پہلے ہمارے لیے جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ تو قرآن پاک ہی ہے اللہ نے انسان کی کوئی علم دینے کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے اور جس پہ اس نے تقبیل کیا اس دین وہ تو قرآن پاک ہے اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اسی پہ غور کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سبق ملتا ہے اور وہ بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ کم کوئی ہوگا ایسی مثال اور ایسی نصیل کہ زندگی کے ہر شعبے میں بچپن سے وجہ کی پیدائش سے لے کے اس کو نام دینے سے لے کے اس کو غصت دینے کے طریقے سے لے کے اور اس کو لہت میں اتارنے تک زندگی کے تمام معاملات پہ ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے اس لیے دوسرا ذریعہ تو اس کے لیے سنت رسول اور احادیث کا ہو سکتا ہے تیسہ یہ کہ ہمارے بزرگ ابتدا سے ہی اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ انسانوں کو آبانی معاشرت ان کی کیا ہونی چاہیے تو ہمیں اسلاف میں آغاز سے ہی بہت سے ایسے لوگ مفکر ملتے ہیں جن مفکرین نے ان جیسوں پر غور کیا ہے ان میں سے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت اہم ہو کے اوپنتے ہیں اور بڑی دیر تک بھی اس علاقے اس کے لیے تو میں خیال رہا ہے کہ اس میں سے بھی کچھ غور کر لینے چاہیے اور تمہارے معاشرت جنہیں ہمارے زندگی میں آنس پاس اس میں بھی لوگ اس پر غور کرتے ہیں میں سوچا کہ میں کیوں نہ اس لیے میں یہ بستہ آپ کے ساتھ اٹھا لائے گا کہ جو چیزیں میں نے اٹھا کے دیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں میں سب قرآن فاتھ میں سکھیا چیز بھی میرے ذہن میں آئی یہ سورا مومنون بھی ذہن میں آئی لیکن سورا مومنون کے علاوہ میں اس لیے کہ جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں بہت سے چیزیں ایسی کہ آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں اتنے بڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کچھ محض بیان کر دینا تو کافی نہیں ہے بلکہ جو ہمارے مسادر یا سورسز ہیں ان کو اگر ایک مرتبہ غور کر دیں تو میں یہ چار چیزیں یہ جو میں آپ کی یہ بتائی نہیں یہ چار چیزوں میں نے ایسی تھوڑی بیٹھ کے اپنی کتابوں میں اسے دیکھا وہ میں اٹھا لائے اور وہ قرآن پاک سے میرے ذہن میں جو مختصر چیز آئی ویسے وہ سورہ لقمان بھی آئی جو پاک صاحب نے آپ کے پاس سامنے سنایا ہے وہ اس میں اصول ہے بہت سے اور یہ اصول سورہ المومنون میں کسی خاص واقعی نسبت سے نہیں بلکہ عمومی طور پر رہا ہے وہی اصول ہے اس مرتی جلتی شکل میں سورہ لقمان میں ایک خاص انداز سے اور طریقے سے ہیں احادیث پر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے اس میں اس میں ایسی پڑھ رہا تھا ان دونوں میں سے کسی ایک میں کہ کسی نے امام حمل سے پوچھا کہ حدیث پر کچھ کہنے کے لیے کتنی احادیث یاد ہونی چاہینا ہے ایک لاکھ تو انہوں نے کہا کہ یہ ناکافی ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پانچ لاکھ تو انہوں نے کہا کہ یہاں شاید اب ہو سکتا ہے اب آپ اس کے بارے میں اس سے کچھ اصول قائم کر سکتے ہیں تو اس لیے احادیث پر تو بہت لکھا گیا ہے اور جیسے لاکھ اور پانچ لاکھ تھی لیکن مختلف ہمارے بطور گاہے بگاہے اس میں سے جمع کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں اسباق کے تحت تو یہ جو بہت سے آپ میں سے بہت سوں کی نظر سے گزی ہوگی لاح اعمال اس میں بڑے اچھے طریقے سے ان موضوعات میں بھی جمع کی ہوئی ہے احادیث جن موضوعات ہمارا آج کے جو موضوع ہے اسلاف سے میں سے برے سقیر میں جو لوگ بہت مشہور ہیں بہت عالم اسلام میں وہ امام غزالی اور شاہ علی اللہ پشلی ایک صدی میں بہت لوگوں کے سامنے بیان ہوتے ہیں برے سقیر میں امام غزالی مسلم دنیا میں عمومی طور پر اور شاہ علی اللہ خاص طور سے برے سقیر امام غزالی کی جو اہم کتاب ہے چھے جلدوں میں ہے لیکن ان چھے جلدوں میں سے کچھ منتخب کر کے اور کیمیا سعادت کے نام سے وہ برے سقیر میں بہت مشہور ہوئی کیونکہ وہ فارسی میں جمع ہوئی ایسے امام غزالی فارسی میں کی زمان تھی لیکن لکھا انہوں نے عربی میں آئی البتہ چونکہ انہوں نے فارسی علاقے میں کی تو جو فارسی میں جمع ہوئی اس میں سے وہ کیمیا سعادت کے نام سے ہوئی اور وہ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے اسی نام سے کیمیا سعادت سے کہ خوشی سعادت کے معنی خوشی بھی ہے فلاح بھی ایک وسیط اور اردو میں جن معنوں میں فلاح استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں بھی ہے کامیابی بھی سعادت کو آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ عربی اور فارسی اور اردو کنوں میں استعمال ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا لوگ اس کو مختلف معنوں میں استعمال کرنی ہیں تو یہ کیمیا سعادت بھی بہت مشہور کتاب ہوئی ہے اور وہ ان کی امام غزالی کی اچھے جلدوں میں سے انتخاب ہے اور وہ یہ یہ میں جیسے کیمیا سعادت اممہ ابن جماع ہے شاہ ولی اللہ کا بہت تذکرہ آتا ہے انہوں نے اتنا زخیم بہت موضوعات پر لکھا ہے اگرچہ اس سے زیادہ جامعے لکھا ہے جتنا ہمارے پرانے اسلاف لکھتے تھے ان کی جو کتاب بہت مشہور ہے وہ حجزت اللہ البالغہ کے نام سے اس کا بھی بہت تذکرہ آتا رہتا ہے نہیں اس لی لیا ہے کہ ان میں سے بہت کتابوں کا بہت تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑتا مخ کے برموم ہر شخص کی اپنی اپنی ایناٹومی بہت بوٹی موٹی کتابیں ہوں گی جو اس میں سے مڑتے ہیں لیکن ان پاس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے براہ ناست اس سے کوئی اس طرح سے واسطہ نہیں پڑتا اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو میں اس میں سے بھی سورہ لقمان کو چیزیں نکال لائے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں اس کا ترجمہ یہ سنا ہوں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو اور تمہیں سا آگے جا کے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیرت کر رہا تھا لقمان کے بارے میں تشریح یہی ہے کہ یہ عرب دنیا میں اس علاقے میں جو اسیتر تھا اس میں لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے بعض لوگوں کا یہ کہنا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فارس کے علاقے میں ایسے حکمات جن کا سب لوگ تذکرہ کرتے سے لوگوں کی زمان پر چڑھا ہوا تھا یہ اس ریفرنس سے ہے لیکن اتنا ہی اس کی تشریح میں آتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیرت کر رہا تھا تو اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت لوگ اس پر لکھتے ہیں کہ جو انسانوں پر برابر ہونا ہے اور یہ تہذیب آج کی اس پر بہت زور ہے کبھی نہیں ہو سکتا جب آپ کسی انسان کو خدا کہنا قتم کرتے ہیں مسابات اور شرک اس لحاظ سے ایک کے دو پہلوں ہیں ہر شرک ہمیں مسابات سے دور لے جاتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاقیب کی ہے ہم بعض اوقات بہت ہی ابسٹریکٹ چیزوں میں تو جاتے ہیں لیکن جو بہت ہی روزمرہ کی چیز ہے وہاں سے وہاں تر بہت آسانی سے نہیں پہنچتے ہیں یہاں شرک کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ بہت ہی روزمرہ کے معاملات سے اس کا تعلق بھی ہو جاتا ہے کہ انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاقیب کی ہے اس کی ماں نے زوف پر زوف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور دو سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجالا میری ہی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے لیکن وہ اگر تجھ پر دباؤ ڈالے تو میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریف نہ کر جس کو تُو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ ماندی تو اللہ تعالیٰ اور والدین پہ ایک فرق بھی ہے وہ بھی بیان ہو گیا اس مختصر سے تلقیل میں دنیا میں ان کے ساتھ نیر پر آؤ کرتا رہے مگر پہلے بھی اس شخص کے راستے کی گھر جس نے میری طرف وجود کیا ہے کہ تم سب کو پرکتا میری ہی طرف ہے اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو تو زندگی کے خرقم ہونے کی بارے میں یہ بھی قرآن پاک میں جو بہت بڑا فرق انسانوں میں بیان کیا جاتا ہے یہ کہ وہ جن کا خیال ہے کہ ہم مٹی میں مر کے مل جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا جس قفر کے بارے میں سب سے زیادہ شدت ہے وہ کفر نہ یہودیوں کے بارے نہ راستے سے وہ یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے نصرانیوں کے بارے میں نہیں ہے اور طرح کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو زندگی بعد الموت کا انکار کرتے ہیں سب سے بڑا کفر ان معنوں میں یہ کفر ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ زندگی یہی ہے بس اس کے بارے میں ختم ہوگا اور یہاں بھی اس مختصر سی نصیرت میں بھی اس بنیادی چیز کا تذکرہ آ گیا ہے کہ اس زندگی ہی کو زندگی مت سمجھو اور لقوان نے کہا تھا قرآن پاک کا انداز بہت خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی ہی میں سے جب انسان لطف اٹھانا شروع کر دے تو قرآن پاک کی تفہیم پیدا ہوتی ہے بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر پی ہو اور کسی چٹان یا آسمان یا زمین میں اینی چھپی ہو اللہ اسے نکال لائے گا وہ بالی بین اور با خبر ہے اب وہ چیزیں آگیں جن کو صورت مومنوں میں بھی ان میں سے بھی ہر چیز کا انسان کی روز مردہ زندگی سے تعلق ہے بیٹا نماز پائیں نہیں کر نیکی کا حکم دے بدی سے منا کر جو مسیمت بھی پڑھے اس پر سبر کر یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاقید کی گئی ہے بار بار یہ وہ چینیں ہیں جن کی تذکیر ہے کتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں کتنی مرتبہ کہیں کتنی محفلوں میں کہیں کتنے انداز سے کہیں وہ ناکافی ہے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر یہ ہم اردو شایدی میں اسے گریز بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں موضوعات ایک سے دوسرے کے بعد تیسے ہوتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ اسے دوتھ ہاسی کر رہے ہو تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آنے شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں موضوعات بدل رہے ہیں اس کے اور لوگوں سے مو پھیر کر بات نہ کر نہ زمین میں اقڑ کر چل کہ بجے بامی تعلقات پہ میرے ذہن میں سورہ رقمان آئی تو یہ بھی میرے ذہن میں کیونکہ اس کو بڑے ہی سمجھ میں ایک بردہ وہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی اس سے رو گردانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کی طبیعت میں اس کے مالے میں ایک تحفظ ہے پیدا ہو جاتا ہے ناغوالی پیدا ہو جاتی ہے اپنی چال میں اتدال کر اتدال اختیار کر کہ فخر جتانے مالے سے منع کیا جا رہا ہے چال میں اتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے یہ قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے کہتے ہیں کہ کوئی ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو قرآن پاک کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا موجزہ کیا ہے اس پر علماء میں اتفاق رائے ہیں کہ رسول عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ قرآن پاک ہے اسی لیے ہے کہ کوئی ایک صورت ایسی سے زیادہ خوبصورت انداز میں انسان کے معامی تعلقات اس کی زندگی اس کی موت اس کی اے دروسے سے تعلق اور ایسا یاد رہ جائے اپنی چال میں اتدال اختیار کر آواز پست رکھ سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے تو ہمیں میں سے کسی بھی موضوع پہ جب غور کریں تو سب سے خوبصورت ہمیں بیان اس کا قرآن پاک میں ملے گا احادیث اور سیرت کو جمع مسلمانوں نے ویسے تفسیر سے پہلے کیا ہے تفسیر کا علم مسلمانوں کی تاریخ میں سیرت اور ان میں حدیث کے بعد مدون ہوا ہے اور اس کی ایک بڑی بچہ یہ تھی کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی دیکھیں کہ آج امریکہ کو لوگ کہتے ہیں سپرپاور اس زمانے میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ تو ایران کی سلطنت تھی اس نے روم کو بھی شکست ہی تھی اور وہ بہت بڑے علاقے اس وقت کی جو نون دنیا تھی اس علاقے کے لوگوں کو چین اور ہندوستان ہندوستان سے کچھ رابطہ تھا چین سے رابطہ بہت کم تھا لیکن باقی تو مراکش سے آگے کہ دنیا تو اس وقت یہاں کے انسانوں کے لیے نواقف تھی اس لیے جو سب سے بڑی اور سب سے کامیاب سلطنت تھی وہ تو ایران کی سلطنت تھی اس پر حضرت عمر کی اس زمانے میں ہی وہ فتح ہوگئے تھی تو مسلمان جب پہنچتے تھے ان علاقوں میں تو مسلمان جب اور کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو مسئلہ یہ پہلا ہوتا تھا کہ وہ روزمرہ کی زندگی گزارے کیسے اور روزمرہ کی زندگی گزارنے میں تو صبح اٹھیں کیسے طہارت کیسے کریں ناشتہ کیسے کریں پاک کی دن میں کوئی کیٹی باری کرنی ہے رزق کا معنی ہے یہ کیسے کریں تو پہل کیسے ہو شام کیسے ہو رات کیسے ہو اگلہ دن کیسے گزرے ہفتہ کیسے گزرے تو روزمرہ کی زندگی تو یہی ہوتی ہے تو ان چیزوں کے لیے تو جو مسلمانوں کے لیے ہدایت تھی وہ یہ کہ وہ سنت رسول کے مطابق کریں تو جب مسلمان جا کے کہیں پہنچتے تھے فتح ہوتا تھا وہاں وہ کچھ مسلمان پہنچتے تھے تھوڑے سمان سے بھی ہو جاتے تھے تو ایک بستی بنتی تھی وہ بستی روزمرہ کی زندگی کیسے گزرے اس کے لیے تو سیرت کی اور پھر حدیث کی ضرورت تھی اسی لیے یہ علوم سب سے پہلے وہ دورن کی اور آپ کو حدیث کی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں اتنی مختصر لے لیں بہت بریف کتابیں کی ہوتی ہیں ان میں آپ کو ابواب اسی طرح سے اور عام طور سے وہ تحارت کے باپ سے شروع ہو اچائے آخر میں فلسفے پہ پہنچ جائے لیکن وہ شروع ہوگا تحارت کے باپ سے چونکہ انسان آنکھ تحارت کے باپ سے گھوٹا ہے تو آپ کو ان میں کتابوں میں انتخاب لیکن مختلف لوگوں نے اس میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اس کے حجم میں کس کو کتنا حصہ دینا ہے یہ مختلف کیا ہوگا تو میں نے اس میں اٹھا کے دیکھا ہمارے زمانے کے لحاظ سے اس میں معاملات پر زیادہ گفتگو ہے بسکرپل سفی ہے کوئی دو سو ستر میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں معاملات پر لکھتا ہے پر چاند میں سے آگے معاملات ایک سو چھبیس تک معاملات ہیں اور پر معاشرت ہے جو ایک سو چھاندے تک ہے اور آخر تک ہی اسی پر چلتے ہیں تو ہمارے زمانے کے لحاظ سے اس میں اس انتخاب میں معاملات پر زور ہیں اور معاملات کے اگر آپ باپ ہی اٹھا کے دیکھیں میں اشار آج کی گفتگو میں اسے بہتر نہیں کر سکتا ظاہر میں اور وہ یہ ہے کہ حلال کمائی تجارت قرض غصب و خیانت کھیتی و باپ بانی تو اس مانے میں معیشت ہے اس کا بہت بڑا حصہ زراد پر تھا ہماری سرویسز ہیں آپ کی میڈیکل بہت بڑی سرویسز ہیں ایک مسلمانے میں جو معاشرت تھا زراد بہت ہاگی تھی مزدور کی اجرد ناجائز وسیت کیونکہ معاملات زندگی بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے سود اور رشوت اس میں اگل بھی ہے اور اپنی جگہ سے ہیلی ہوئی چیزیں بھی ہیں ظلم ہے تو سود اور رشوت ان ظلم کے معنوں میں جو اپنی حقیقت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہوں معاشرت نکاح جیسے اپنی بلاکساز میں بھی بیان کیا ہے حقوق و لے بار والدین سب سے پہلی ہیں دیمیوں کے حقوق شہر کے حقوق اب بہت لفظ پارٹنرز استعمال ہونے لگا ہے لیکن عربی میں ہمیشہ سے یہ زوج ہی استعمال ہوتا ہے لفظ پارٹنرز ہی استعمال ہوتا ہے اس لیے وہ زوج میں اور ایک ہی لفظ ہے مرد اور عورت کے لیے اور اس کی تشریح میں آ جاتا ہے بیوی اور شہر اولاد کی حقوق یقین کی حقوق مہمان پروڈوسی فقراء و مساکین خادم رفقہ سفر سفر اپنے وسیمانوں میں بھی ہو سکتا ہے بیمان کی آیادت مسلمان کا حق مسلمان پر غیر مسلم شہریوں کے حقوق حیوانات کے حقوق انوارمنٹ کے آج میں بہت بفتگو کرتے ہیں انوارمنٹ کے بھی ہم وہ جو ڈیفکرڈ سپیشیز بھی غفتگو کرتے ہیں ہم جب ختم ہو رہے ہیں شپیشیز ہیوانات کے حقوق تو ہمیں صرف انوارمنٹ دیکھنے سے انسانی زندگی کا جو ایک کی گہرائی اور اس کی ایک کمپلیینسیف لیس اس کا ولیسٹک کیاریکٹر ہے وہ ولیسٹک کیاریکٹر معلوم ہو جاتا ہے جو انسان یہ یک روخے پن سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت ہی جب لطیف انداز میں انسان کی کمزوریوں کا بیان کیا ہے تو یہ ہے کہ انسان بڑائی یک روخہ پیدا ہوا ہے اور ان میں سے کسی ایک چیز پر آئے گا جو آپ کے سامنے بیان تو اسی میں جذب ہو جائے گی شوہر کے حقوق ہے تو اسی وہی نظر آئے گی لیوی کے حقوق ہے تو صرف وہی نظر آئے گی مسلم کے حقوق ہے تو صرف وہی نظر آئے گی غیر مسلم کے حقوق تھا تو صرف وہی نظر آئے گی انسان کے حقوق ہے تو وہ نظر آئیں گے ہیوانات کے حقوق ہے تو وہ نظر آئیں گے انسان کی زندگی میں یہ بہت ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کے لئے توازم قائم رکھنا بڑا مشکل ہے اچھائی میں بھی توازم قائم نہیں رکھ سکتا اور برائی میں بھی وہ ایک حد سے آگے پڑ جاتا ہے آگے بھی اس میں یہی چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے اتبتا اپنے اپنے انداز میں اگر میں ان کتابوں میں آ جاؤ تو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اسے اپنے زمانے کے لوگوں کے لئے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے مثلا امام غزالی نے ان کی وہ جو چھے جلدیں ہیں ہمارے ہوں چھے جلدیں اصل تین کتابیں ہیں ہر کتاب میں وہ دس باپ رکھتے ہیں احیاء العلوم کے نام سے ہے وہ چونکہ تین چار سو سال بعد میں تھے تو وہ علوم کے احیاء کے نام پہ انہوں نے اور ان کے اندر یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کیا ہے اور وہ بیماریاں وہ ذہن کی بھی ہو سکتی ہیں وہ اس کے موں کی بھی ہو سکتی ہیں وہ اس کے شکم کی بھی ہو سکتی ہیں شکم سے نیچے کی بھی ہو سکتی ہیں چنانچہ امام غزالی نے انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بیماریوں پہ گفتگو کی ہے اور ہر بیماری کا انہوں نے علاج بتایا ہے بس کی یہ کہ شکم کی بیماریاں شہمت کی بیماریاں نفس کی بیماریاں تو نفس کی بھی ہو سکتی ہیں شکم کی بھی ہو سکتی ہیں شکم سے نیچے کی بھی ہو سکتی ہیں انہوں نے اس طرح سے چھے میں اسے تقسیل کیا ہے بیسے میں آپ سامنے یہ تین جسم کے حصے کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں انہوں نے مسلمان اس وقت بہت بڑی تحصیل بن چکے تھے امام حضالی کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی تحصیل بن چکے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان سب نے نفس شکم اور زیر شکم شہوت میں سے سب سے زیادہ مشکل کابو پانا نفس کی بیماری پہ کیونکہ نفس اسے اس توازن سے دور کر دیتا ہے جس توازن میں یہ بہت سی چیلنچ بھی نہیں ہے جس میں شوہر بھی ہے اور بھیوی بھی ہے جس میں انسان بھی ہے اور حیوان بھی ہیں جس میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں جس میں والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہیں جس میں بچے بھی ہیں اور یقین بھی ہیں بزرگوں نے اپنے اپنے انلاس میں اپنے اپنے سامعین کے لحاظ سے کہیں مجرد ایبسٹرائٹ گفتگو کی ہے کہیں پہلیاں بوچھی ہیں لیکن زندگی کی اس پہچیدگی کو بیان کرنے کی سمجھانے کی کوشش کی ہے مثلا ہمارے عبر صغیر میں اور فارسی علاقوں میں یہ سادی کے حوالے سے بوستان سادی بچپل سے پڑھائی جاتی تھی اور وہ بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کہانیوں اور قصے کہانی واقعات روز بردہ کے اس سے یہ زندگی کی پہچیدگی سمجھ میں آئے گی ترک علاقوں میں چلے جائیں تو وہ جسے ہم مللہ دو پیازہ کہتے ہیں وہ مللہ کے حکارتوں کے ذریعے سے یہی باتیں سمجھائی جائیں تمہارا ہمسایہ ہے یہودی ہے تمہارا مہمان ہے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا گدھے کے ساتھ یہ ہو گیا لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ چاہے سادھی ہو چاہے وہ مللہ دو پیازہ اسے ہم کہتے ہیں اور وہ اسے ان کی حکارت میں بھی چاہے وہ کوئی بہت بڑا شاعر ہو ایسا کہ جو مسلمانوں میں رواج پا گیا ہو عام زندگی میں یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ امام غزالی اور شاہ علی اللہ سے سمجھ میں نہیں آتے جتنا وہ سادھی اور مللہ دو پیازہ سے سمجھ میں آتے ہیں چونکہ وہاں زندگی اپنے توازن اور توازن سے ہٹی ہوئی امدی شکل میں نزل آتی ہے زندگی اتنی پیچیدہ ہے اور اس پیچیدگی میں ہر لمحے توازن سے ہٹنے کی اپنے مواقع موضوعات کے انتخاب میں توازن سے ہٹ سکتے ہیں ایک دوسرے اسے کتنا وزن دینا ہے یا ویٹ دینا ہے اس میں گواسن سے ہٹ سکتے ہیں اور آپ ڈاکٹر سے زیادہ میں کسی کے سامنے اس پر مفتور نہیں کر سکتا ہر چیز اپنے کسی مخصوص بیلنس میں ہے اس میں اچھائی اور برائی اس کے بیلنس میں ہے اس کی ویسے بنیاد میں شاید نہیں ہے اور یہ ہر رمحے ایک کشمکش جانی ہے نہ ختم انوار نہ ہم کبھی اس میں مکمل ہو سکتے ہیں پاہمی تعلقات اسی آزمائش کا نام ہے پاہمی تعلق اسی آزمائش کا نام ہے جس میں یہ جو فہرست میں نے آپ کے سامنے پڑھنی وہ فہرست میں صبح اٹھنے سے لے کے اور طہارت سے لے کے رات سونے تک ہفتہ جمعے سے شروع ہونے اور جمعے پہ ختم ہونے تک مہینے گزرنے میں اور سال مکمل ہونے پہ رمضان اور عج کے آنے اور جانے پر اور وہ کام میں آزان سے لے کے اور قبر میں اللہ کی کبریائی کو سننے تک یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے سائیکل آف لائف اور یہ سائیکل آف لائف ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق اور سنت رسول اس سائیکل میں دل رات جب انسان گزارتا رہتا ہے تو اس کی زندگی خود ہی ایک سعادت کی زندگی ہو جاتی ہے میں آپ ڈاکٹر حضرات کے سامنے بہت پڑھے لیٹھے لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہم کبھی اپنی علمی بیکگراؤنس کی بچہ سے اس زندگی کو دس یا بارہ یا پندرہ اصولوں کی فیرزق میں قید کرنا چاہتے ہیں اور ہم بلت راستے پر نکل جاتے ہیں اگر میں آپ کے سامنے دس یا بارہ وہاں ہی تعلقات کے اصولوں کی فیرزق بیان کر دوں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو غلط راستے پر ڈال رہا ہوں گا اور اگر میں سوچوں بچے میں خود ڈاکٹر نہیں اور بیویو بچے میں یہ ڈاکٹر ہے تو ان سے بفتگو ہوتی رہتی ہے کہ آپ میں سے شاید کوئی بھی اینیٹومی کی کتاب کو ڈاکٹر کی میراج نہیں سمجھے گا کیونکہ اس میں تو فیرزق ہوگی یہ اس فیرزق کا ایک بہت ہی کمپلیکس انڈریکشن ہے آرزمی کہ جو زندگی ہے اگر میں آپ کے سامنے دس یا بارہ اصول باہمی تعلقات کے بیان کر دوں تو باہمی تعلقات کی تفہیم کی بجائے شاید آپ کو مبارغے کی جانب لے جائے کیونکہ وہ فیرزق کے اندر ہمیشہ ایک مبارغہ چھپا ہوا گا انسان کی زندگی اس فیرزق سے بھی جو یہاں قید ہے میں آپ کے سامنے سمچھائے گی بیان کی اس فیرزق میں بھی ہے لیکن وہ اس فیرزق سے آگے پڑھ کر صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمانوں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے چونکہ وہاں ہمیں ضروز مردہ کی زندگی میں وہ کش مکش نظر آتی ہے جو انسانوں کی اس لیے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں ایک احسن نہیں دی بہت سے غیر مسلم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں یا ہم جیسے سوشل سائیٹسٹ بھی آپ جیسے مہنکل سائیٹسٹ بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض وقت قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں چونکہ اس میں کوئی فہرست نہیں ہے مضامین کی قرآن پاک کو کوئی فہرست مضامین کی نہیں ہے نہ سمجھ اسی لیے اگدم اس کا ذہن پر آگندہ ہو جاتا ہے اور نہ قرآن پاک کو اسی لیے بہت بڑی کانٹیبیوشن ہے انہوں نے ترفیم قرآن کے شروع میں اس بات کو بہت بیان کیا ہے کہ اسے آپ عام علوم کی طرح نہ پڑھیں قرآن پاک میں تو اگر ہم ابتدائی صورتوں میں دیکھیں البخرہ میں آل عمران میں تو ہمیں یہ جو بہت بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہمیں جا بجا ملے گی قصص میں حضرت موسیٰ کا قصہ بہت بیان ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ بہت بیان ہے حضرت ملوک کا واقعہ بہت بیان ہے دعود اور سلیمان کی حکومتوں کا بہت بیان ہے یوسف اور اس کے واقعے کا بہت بیان ہے مریم کا بیان ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سے اگر آپ آخر کی چھوٹی سورتوں میں پہن جائے تو آل حجرات میں اٹھنے بیٹ میں آداب محفی کے بارے میں ہے سورال تحریم میں ہے بیویوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہے تو قرآن پاک میں اور ان سب میں برحلی میں بڑا پیچیدہ ہے یعنی پیچیدہ ہے اگر آپ اسے موسیٰ کے واقعے میں کہاں پہنچتے ہیں کیسے ان کی شادی ہوتی ہے کیسے شادی میں ان کے ہونے والے سسر انہیں کیا کہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے لیے کے لکھلتے ہیں ان کے بھائی کے ساتھ ان کے کیا تعلق ہوتا ہے ان کی اپنے جو ماننے والے ہیں وہ ان کی عدموجودی میں کیا کرتے ہیں انہیں کیسے غصہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہدایت کرتا ہے کوئی بھی ان میں سے اگر آپ قرآن پاک کو لذل پر لکھے پڑھیں تو آپ کو یہ جو بامی تعلقات ہیں قرآن پاک میں قصص الانبیاء کی شکل میں کسی نہ کسی طریقہ سے سمجھ میں آئیں گے قصص سے بھی سمجھ میں آئیں گے اور خود جیسے میں آپ سے کہاں قیل و جلات اور التحدیم کے ذریعے سے خود صیرت رسول میں سے نظر آئے گی اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہوگی اس میں حکم بھی ہوگا عمل بھی ہو رہا ہوگا عمل سے لغزش بھی ہوگی اس لغزش سے کیسے نکلا جا رہا ہے یہ بھی ہوگا اس میں جو صحابہ ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے جہاد کے معاملے میں اس میں کلکاف میں ہے توبہ میں بھی ہے توبہ میں بھی ہے توبہ میں بھی تفصیل سے توبہ میں ہے وہ واپس بھی کیسے آ جاتے ہیں سور نور میں ہے موسلمانوں کے لئے اس لئے جب زندگی اس طرح سے شروع ہوتی کہ بچہ اپنی زبان اور قرآن پاک کی تعلیم سے شروع کرتا تھا اور قرآن پاک کو اپنی تقنیل سے پڑھ لیتا تھا تو وہ اس کے ذہن میں یہ پورا انسان بنتا تھا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس طرح سے شروع سے لے کے آخر تک اس کا مکمل احادہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اس مکمل احادے میں کوئی فیلس نہیں ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں یہ کہا جاتا ہے کہ سور الفاتح بھی پورا قرآن پاک ہے اس طرح سے کہتے ہیں وہ اپنے اس پہ معلومی سمجھانے کے لئے اور میں اس سے آپ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس میں اس پہ خیار میں موضوع سے موضوع شفٹ کرتا رہا ہوں آپ کے دھنٹے کے انتر میں اس سے ہی اس پر آتا ہوں جو شاہ علی اللہ نے ہر شخص جیسے ہمارے پر اسے بیٹھے ہیں اسی طرح سے شاہ علی اللہ بھی ان کے پاس کوئی دیس پرچیس طالبیں ہوں کسی ایک زمانے میں اور وہ جیسے آپ کے پیشٹی سرونز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا وقت بزرتا تھا زیادہ تر اور یہی ان کی جیلہ زندگی تھی کہ ان کے جو بہت ہی سینئر طلبہ تھے وہ کل بیس پچیس ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا وقت مدرسہ چلتا تھا اور وہ ان معاملات پر ان کے ساتھ غور کرتے رہتے تھے چنانچہ انہوں نے یہ کہا ایک سٹیج پہ کافی اپنے علم کے میراج پہ دی کہ وہ خود قرآن پاک کی تفسیر سالی امر کرتے رہے ہیں تو وہ تفسیر کی کچھ اصول بیان کر لیں انہوں نے ایک مختصر سی کتاب سو صفحے سے بھی کم کی کتاب ہے وہ لکھی جو الفاظ القبیر یعنی جو گریٹ سکسس انہوں نے کہا کہ کہ اب مجھے کامیابی ہو گئی اس کو سمجھنے لوں تو میں کہا کہ مجھے یہ بات سمجھنے آئی ہے کہ قرآن پاک میں پانچ موضوعات ہیں اور یہ موضوعات ایک دوسرے کے اندر چھپے ہو گئے ایک دوسرے سے گڈ مڈ ہے ایم بیڈڈ ہے تو وہ موضوعات یہ ہیں کہ یہ کائنات تشکیل کیسے ہوئی ہے اچھا یہ اولیس کا واقعہ ہو آدم کا اولیس کا واقعہ ہو یا اور مختیر کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی ہے اس میں یہ انبیاء کی زندگی سے قصد و قرآن میں یہ سال زمانے کیسے بیٹے ہیں اور تیسرا یہ کہ اس میں کن چیزوں پر جزا ملے گی اور کن چیزوں پر سزا ملے گی جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے قیامت اور یہ کہ جو لوگ صحیح لاستے سے ہٹتے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مناظرہ کہ مشرقین کے ساتھ جنہ جگہ قرآن پاک میں ایک ڈیبیٹ کی انداز میں کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ جواب ہے وہ یہ کہتے ہیں یہ جواب ہے یہ مناظرہ ہے یہودیوں کے ساتھ مناظرہ ہے نصارہ کے ساتھ مناظرہ ہے منافقین کے ساتھ مناظرہ ہے تو یہ ایک زندگی کشپکش ہے جس میں لوگ زندگی پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن پاک میں اور یہ کہ احکام احکامات ہیں یہ پانچ چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں اس دوسرے کے اندر ایمبیڈیڈ ہیں تو اگر آپ غور کریں تو سورہ البقرہ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں یہ کائنات روائے کہاں سے یہ ختم کیسے ہو جائے گی بیچ میں عملیاء کا زمانہ کیسے گجرا ہے یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مناظرے کیسے ہیں احکامات کیا ہیں نماز کیا ہے روزم کیا ہے حج کیا ہے آپ سورہ البقرہ میں یہ سب مل جائے گا تو اللہ تعالی کی حدمت ہے کہ وہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لئے زندگی کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے اندر ملی جولی سمجھاتے ہیں اس کو کوئی فہرست میں قید نہیں کرتے شاہ علی اللہ نے ان چیزوں پر کچھ زیادہ ایک فلسفیانہ گفتگو بھی کی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت سا علم بہت زور ہے وہ کہاں اور میں خیلے یہ ہی ان کی ایک کانٹلیوشن ہے وہ یہ کہ وہ نیچر میں ہے یہ ڈاکٹرز سچتے ہیں بہت ان کی اس وئے ہزار سفی کی کتاب ہے اتنی مشہول ہے لیکن اس میں جو نکتہ ان کی بہت ہی ایک اوریجنل سی کانٹلیوشن ہے وہ یہ کہ انسان کے عمل کو آپ اس کی تعلیم سے نہیں جانچ سکتے بہت سے بلکہ یہ کہ وہ بہت سا علم لے کر پیدا ہوتا ہے اور اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ شہد کی مکھی ہے اس کو اگر اللہ نے علم نہ دیا ہو تو وہ یہ سب کچھ کیسے کرے تو جیسے شہد کی مکھی بہت سا علم لے کر پیدا ہوتی ہے ویسے ہی ہر انسان علم لے کر پیدا ہوتا ہے جو اس کی نیچر میں ہے آپ نے اسے مختلف طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن وہ ایک جنیلٹیکلی ایمپیڈک علم ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے تو وہ بچہ اپنا اگھٹا موں میں ڈالتا ہے وہ بچہ سال میں دو سال میں پوری ایک کامپلیکس گرامر سیٹ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ سال دو سال کی عمر میں ایک بہت ہی کامپلیکس گرامر ہے ہوں آپ تو اپنی کوئی اس زمان میں اور لنگویسپس پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ ایک گرامر تو اس کی سپرفیشل لائنگویج یہ ہے اس کی ایمبیڈڈ گرامر ہے نیچے دیکھیں ہمیں اس کی جو سپرفیشل لائنگویج ہے اس سپرفیشل لائنگویج میں تو دو سال کا بچہ جو ہے پاکستان میں آپ اور تو اور تم سیکھ جاتا ہے اور وہ عرب دنیا میں اس کی گرامر سیکھ جاتا ہے وہ جاپانی میں اس کی گرامر سیکھ جاتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی گرامر سیکھ جائے وہ اتنے سے بچہ ہے وہ کیونگ کا پرنسپل سیکھ جاتا ہے وہ جسٹس کا پرنسپل سیکھ جاتا ہے ماں جو ہے وہ کلاس توڑنے پر تھپڑ مارے تو ناراض نہیں ہوتا اپنی جنچلہاٹ میں شوہر سے ناراض ہونے کے بعد بچے کو تھپڑ مار دے بچہ ساریوں پر معاف نہیں کرتا گلاس دورنے پر تھپڑ مار دے تو معاف کر دے گا کیونکہ اس کے ذہن میں ایک embedded sense of justice ہے ایک embedded queuing ہے تو عشاء ملیلہ اسے بہت گفتو کی ہے کہ ایک تو ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ علم لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں کافی uniqueness ہے ہر انسان کے اندر کچھ اس میں uniformity ہے کچھ distinction ہے اس کا اوٹھے کی لقیر میں مختلف ہے ہر شخص کی جنہوں سے recognition فیلیز نوال کرنا جاتے ہیں تو یہ تو embedded ہے انسان کوشش کرتا ہے جانوروں سے ایک آگے بڑھ کر کیونکہ یہ embedded تو تمام کے لیے ہے وہ اس کے لیے درخت کے لیے بھی ہے اور وہ بلی اور کتے کے لیے بھی ہے اور انسان کے لیے بھی ہے لیکن انسان اس میں سے وہ کہتے ہیں کوئی قلیا پیدا کرنا چاہتا ہے کوئی اصول پیدا کرنا چاہتا ہے یعنی وہ اس peculiarity میں سے ایک generality اس کے لیے عادت ہے کہ وہ اسے کسی اصول میں قائد کرنا چاہتا ہے یعنی وہ ان unique events میں سے کوئی generalize کر کے کوئی principle قائم کرنا چاہتا ہے یہ انسان کی ان کا ہے کہ یہ انسان کی وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے لیے اسے کسی principle میں سمجھنے کی کوشش کریں لیکن دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی refinements میں بھی جاتا ہے کیونکہ اس کی application اس general principle سے variations پہ ہوگی اور تیسا یہ وہ کہتے ہی کہ چونکہ ہر انسان unique ہوتا ہے اور ہر event unique ہوتا ہے ہر event unique ہے یعنی unique انسانوں کا بھی event بھی اس کا ہر second manner second بھی unique تو اس لیے وہ اسے contextualize کرتا ہے تو وہ principles emerge کرتا ہے draw کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں سے uniqueness peculiarity سلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور contextualize کرنے کی کوشش کرتا ہے ان کوششوں کی وجہ سے ہی اس کے بعض عمال ایسے ہیں کہ جو بالکل جانور کی طرح کی وہ تیرنے جاتی ہے خوبتی ہے کہ اسے تھانے کی ضرورت ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ refinements پر بھی جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو منظم کرتا ہے ان باقی چیزوں سے زیادہ مختلف وہ اپنے اوپر ایک حاکم جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ڈڑے چھپڑے ہیں جو ان میں انصاف قائم کرے ان میں سے کوئی relationship قائم کرے اور وہ اپنے اوپر ایک حاکمیں آنا چاہتا ہے کہ جو اس basic justice اور basic law and order سے نکل کر اس سے اوپر ایک ایسی society قائم کرے کہ جو اس کے لئے سعادت کا باعث ہو تو شاہ الیوڈہ نے چنانچہ اس کتاب میں اس کے آٹھ بڑے دو بڑے volumes ہیں جو پہلا theoretical volume میں آ تھا اس theoretical volume میں بھی آٹھ chapters ہیں بس یہ ایک پورا chapter ہے جو زندگی کے بارے میں اور زندگی کے بارے میں یہی پہلے بہت philosophically بتا کے کہ کیسے انسان جو ہے وہ اس کی ایک nature بھی ہے اور اس کے بارے اس کی nurture بھی ہے اور اس nurturing کے دوران وہ یہ principles اور peculiarities اور اس کے context اس سارے کو determine کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے لیے ایک civilization بناتا ہے اپنے لیے ایک government بناتا ہے اور اپنے لیے ایک higher government بناتا ہے یہ شاہ وزی اللہ نے اس میں آپ مجھ سے جب آپ نے موضوع دیا کہ باہمی تعلقات تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو آپ چاہتے ہیں اگر ہم اپنے معاصر گفتگو کریں میرے چوتھا آپ کے ساتھ میں ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے ہمارے پاس صدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث بھی ہے ہمارے پاس اسلاف بھی ہیں جیسے ازائی ہیں شاہ وزی اللہ ہے ایسے ہی ہمارے اپنے معاصر بھی ہیں اور معاصر ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت سے چیزیں منائیں گے تو سید ابوالعلا محدودی رحمت اللہ علیہ لے چنانچہ کارکنوں کے باہمی تعلقات یعنی انہوں نے جب ایک تنظیم بنائی تو اس تنظیم کے دوران میں یہ ساری زندگی کی حقیقتیں سامنے آنے شروع ہیں جو قرآن پاک بھی ہیں اور حادیث میں ہیں اور اسلاف میں ہیں جب بھی آپ کوئی تنظیم بنائیں گے تو اس تنظیم میں زندگی کی وہ حقیقتیں ان سے عاشقار ہونے لگیں گے تو ہمارے معاصر چنانچہ اُن پر لکھتے ہیں قرآن مدیدی نے میں اسی تو تفہیم قرآن بھی لکھی جس میں ہر چیز بیان ہے بہت زیادہ بیان ہے بہت زیادہ تصوی سے بیان ہے جب میں آپ کے سامنے بڑھتا ہوں لیکن انہوں نے بختلف تنظیمی تجربات کی بنیاد پہ کارکنوں کے باہمی تعلقات پہ بھی لکھا چلسوں میں تقریریں کیوں اور اس طرح کی تقریریں لکھتے ہیں یا خورا مراد صاحب میں بہت سے لوگوں نے انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شد نیخل ان کی اپنی عمر شد دیس بائیس سال پچیس سال مشکل سے ہوگی اس زمانے میں جس میں انہوں نے تائر اور تنظیم بھی کتنی ہوگی شد دو سو تین سو سو لوگ ہوں گے ان کے درمیان بھی زندگی کی یہ حقیقتیں جب سامنے آنی شکل ہوگی تو انہوں نے تالیبی ان کی حیثیت سے کارکنوں کے باہمی تعلقات پہ ایک چھوٹی سی کتابچہ سے لکھاتا تو بہت سے لوگ چنانچہ معاصر ان چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں البتہ ہمیں ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ معاصر اور اسلاف میں ایک فرق ہے اسلاف میں بہت لکھا ہے نشاہ ملی اللہ جو ہے یہ اٹھاروی صدی میں تو اس سے پہلے کتنی کوئی ہے ایک ہزار سال سے زیادہ گیارہ بارہ سو سال گزر چکے تھے امام غزالی نے بھی چاہ سو سال گزر چکے تھے تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ رہ ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے اس زمانے سے کچھ آگے بڑھی ہوتی ہے تو ہمیں جتنی کمپریینسیب اس قرآن پاک میں مل سکتی ہے وہ تو کسی کتاب میں نہیں مل سکتی نہ کسی قدایت میں مل سکتی ہے اس کے بعد ہمیں سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہے اس کے بعد ہمیں اسلاف میں سے مل سکتی ہے چونکہ وہ اپنے کانٹیکسٹ سے کچھ اوپر گئے ہوگے اسی وجہ سے وہ اتنی صدیاں رہ گئے ورنہ وہ اپنے زمانے میں کم جاتے معاصر ابھی ہمارے اپنے زمانے میں ہوتے ہیں یہ صرف وقت بتائے گا کہ ان کی چیزوں میں سے کونسی رہ گئیں اور کونسی اپنے زمانے میں مٹ گئیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں میری ایج میں مختلف اسباب کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معاشرے بہت اہمے سے تیار کر دیں کیونکہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی تحزیب ہونے کے باوجود اور ایک بہت بڑی برادری ہونے کے باوجود بہت ہی کمزور ہو گئے ایک سو سال پہلے بھی مسلمان دنیا کا دوسرا بڑا مذہت تھے عیسائیت کے بارش اور عیسائی تو بہت بکھے ہوئے تھے ترہ ترہ کے مسلمان بھار لئے مسلمان لیکن ان کی حیثیت ایک بھی سیاسی جز ایسا نہیں تھا کہ جو آزاد ہوں سب بھی کسی اور کے حکومت تھی ایسے سوگی عرب میں چھوٹے سے کچھ علاقے رہنے ہوئے تھے ترکی میں بہت کچھ مشکل آلا کچھ اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں جس چیز سے ہم نے شکست کھائی ہے وہ تنظیم کی کمی ہے اور حکومت کی کمی ہے ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں اتنی عظیم امت اتنی زیادہ ذلت میں ہے تو ہم اسے اس ذلت سے نکاننے کے لئے بہت منظم ہو جائیں اور ایک سیاسی حکومت قائم کریں ایسی اس سے ہمارا آیا شروع ہوگا چنانچہ انہوں نے زیادہ ایک زور دیا تنظیموں پر اور تنظیموں میں بھی ان تنظیموں پر کہ جن پر ان کا اپنا کچھ اخفیان ہو سکتا اکثر کا خیال یہ تھا چنانچہ کہ یہ جو نسبتاً ملک ملک تو چھوٹی تنظیم ہے زیادہ ایسیمانوں کے لئے تو بہت چھوٹی تنظیم تھی زیادہ ایسیمان تو ایسے آج ایک اشاریہ آٹھ عرب ہیں لیکن ملک جو ہیں وہ تو جو سب سے بڑا اندونیشیا ہے وہ ڈو تھرٹی ملین ہیں بیسے ایٹین ہنڈرڈ ملین ہیں تو ملک تو اور بیسے پر اٹھاون ملک ہیں دن میں پانچ پانچ دو دو ملین کے بھی ہیں تو ملک تو نسبتاً چھوٹی چیز ہے لیکن ملک بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا اس کی انہوں نے وہ تنظیمیں جو اپنے اختیار میں تھیں ان پر بہت زور دینا شروع کیا اور ہماری نسل کی یہ تبدیت ہوگی ہے کہ وہ جب معاشرتی تعلقات کے بارے میں سوچے ہیں تو ان کے ذہن میں بہت چھوٹی تنظیمیں آتی تھے اپنی انجملی اپنی سیاسی پارٹی اپنا ملک مسلمان اور وہ اس بات کو بھولنا شروع ہو گئے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ہم جب احادیث رسول پڑھتے ہیں یا جب ہم اسلاف کو بھی پڑھتے ہیں ہم یہاں سے بات نہیں شروع کر رہے ہوتی اور وہ جو اصول ہیں وہ اصولوں میں کہیں بھی ہمیں اس صدا پر نہیں ہم بات کر رہے ہوتی لیکن جب ہم معاصر غور کرتے ہیں اور ہم جو اپنے یک روخِ پن میں انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے زیر بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ میں آپ تاریخی دور پر اس لیے معاصر کا تذکرہ کرنا ہوں کہ اس کا ایک سبب تھا اور وہ سبب یہ تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی ذلت وہ غیر منظم ہونے میں اور حکومت کا زور نہ ہونے میں ہے اور یہی وہ معاشرہ ان کے ذہن پر چھا گیا ہمیں اس سے باہر مکلنا چاہیے اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آپ نورملی بہت سے باہمی تعلقات پر دس بارہ حصول بنائے ہوتے ہیں اور باہمی تعلقات کی جو نہ سوچے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں جو دائرہ ایکار آتا ہے بعض اوقات جب ہم اپنی تنظیموں رو ریٹھتے ہیں تو وہ محدود کر لیتے ہیں باہمی تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی بھرپور زندگی میں بہتر باہمی تعلقات کی طرف چلے جائے آپ کے پیما کے اندر باہمی تعلقات اس سے مختلف نہیں ہیں کہ جو سورہ مومنون میں بیان ہیں جو سورہ نقمان میں بیان ہیں جو حدیث کی اس کتاب میں بیان ہیں جو اسلاف کے ان فلسفوں میں بیان ہیں اور جو سید مودودی کی اس گفتگو میں بیان ہیں جو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھنے ہوئے لوگوں پر اس وقت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتائیں لیکن اگر آپ ان کو ایک ڈاکٹر کی حصیت سے اس پر بھور کریں گے تو آپ اس لحظ اس مسخے سے نہیں فیو کریں گے جو آپ اس کو ایک سطح سے لکھ کے لیے لے لیتے ہیں کہ باتار سے یہ دوائی دے کیا ہو اگر آپ لیڈرز کے طور پر رہنماوں کے طور پر بزرگوں کے طور پر غور کریں گے تو آپ اس سے بہت اوپر کے لیول پر غور کریں گے اور اگر آپ نے اس لحظ پر غور نہ کیا تو آپ اپنے معاصر مسائل پر سر کو صحیح طریقے سے ان کی پہچان نہیں دست سکیں گے میں ایک تو انفاظ جن جملوں میں یہ ٹو منٹ میں ساٹھ منٹ میں میرے ختم ہونے والے ہیں تو اپنی رائے بتاتا ہوں کہ اکیسویں سرگی میں اب ہمیں کیا کرتے چاہتے ہیں میں آپ سے یہ بھی کہا کہ تیس سال پہلے میں اس چھوڑی سمیتے نہیں بیٹھا ہوں آس پاس ہمیں دوبارہ ہی سوچنے چاہیئے کہ مسلمان جنہیں وہ جب آغاز کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پاک کی قلت شروع کرتے ہیں جس میں وہ عالم بھی نہیں بلکہ عالمین پر یہاں سے ہم اپنی نماز پھی اور اپنے قرآن پاک کی بھی اکیسویں ستی میں ہمیں دوبارہ اس حدایت پہ ایمفیسز رسٹور کرنا چاہیئے کہ جس میں ہم جب سوچیں تو اتنے چھوٹے ذہن سے نہ سوچیں جس میں ہمیں یہ خیال ہو کہ یہ تو ہمیں یونیورس ہیم بیلنس کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالی نے کوئی ہدایت دی ہے تو اس کے اندر یہ جو چھوٹی سا دنیا ہے اس چھوٹی سا دنیا کے اندر جو مختلف ام بیلنسز ہیں ان ام بیلنسز کو دور کرنے کیلئے اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت دی ہے اس کے اندر جو لوگوں نے مخلوم اپنے مذہب کے در جمع ہو گئے ہوئے ہیں ان مذہب سے ہر مذہب اپنے مسائل پر گرفتار ہے ان کی امبالنسز کو دور کرنے کے لیے ہدایتی لی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ ملکوں میں ہیں ان ملکوں کے اندر جو امبالنسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اس کے اندر کوئی پارٹیز ہیں ان کی امبالنسز ہیں پارٹیز کے اندر اور چھوٹے چھوٹے ہمارا اپنا گھر ہے اس کے امبالنسز کو دور کرنے کی ہدایت نہیں ہے ہم اپنے ذہن کو تو پھر ہم دنیا کی ہدایت کے لیے واپس وہ امامت حاصل کر سکتے ہیں جس امامت کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ چار ہزار ہیں لیکن ڈاکٹر ڈیر لاکھ بھی ہے پاکستانی یہ ایک سو اسی میلین بھی ہیں اس چھوٹی سی دنیا پر رہنے والے سات میلین بھی ہیں اور کبھی ہم تھوڑا سا ایسٹرانومی دوی طرح در دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک دن سب چیز نے مٹ جانا ہے قرآن پاک کے جگہ جگہ اتنے خوبصورت انداز سے دیان کیا ہے ہم اب طور پر کہتے ہیں کہ نظر کے وقت اسے سنا اس طور پر یاسین میں کہ کیسے یہ سب دلخت جو ہیں ان سے سب کوئی جھڑ جائے گا اور جھڑنے کے بعد ایک دن پھر بارش موٹی ہے اور وہ تو بارہ نکزنے لگی گا تو تم یہ نہ سمجھو یہ دنیا اور یہ تمہاں ہی زندگی جو ہے یہی ہے ہمیشہ کیجئے ہیں ان چیزوں کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیکھ اپنے باہمی تعلقات کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں واہ خدا وانا ہمیں ہدایت دیکھا ہے جو چیزیں سمجھے آئیت دیکھا ہے تو اس کے اوپر آپ کو چکمیٹ کریں کہ ہمارا آپرا جو مسلمان مرفو کے باہم انتحلوقات ہے آپس وہ کس میک پر جا رہے ہیں اور ہمیں کس میک پر دے جا رہے ہیں یا چیزیں مہیں مطا کر دے ہیں جوی جنیا میں اس محبانوں کے جو مفادات مشتقہ ہی اور وہیں سوٹ مشتقہ رہتی ہیں میں فہمے بھی تھی اس میں میں سر راکسان جنہیں کافی سیاستی آدمی ہیں اچھتے تو کبھی ڈڑھنے گا نہیں ہیں اس لیے وہ اچھا یہ زندگی سب بھرپور ہے صبح اٹھنے سے لے کے اور سیاست تک اور وہ شہر کی مکھی والے جذبے سے لے کے حاکم تلاش کرنے اور آدمی حالہ تر سب کچھ ہے اس میں شاہر مل اس لیے ایسا نہیں یہ نہیں ہے میں تو صرف جو پاہ کہہ رہا تھا یہ کہ ہم کبھی اتنی جو ایفیسز ہے اس سے ہم دور ہو جاتی ہیں انسان کی فطرت ہے تو اس لیے اس پہ اور یہ گفتگو اسی کارٹیکسٹ میں ہے یہ جسے ہم عرب سپرنگ کہتے ہیں یہ جو یہ ہم نے نہیں کہا ویسے تو یہ نیوز ویک اور ٹائنگ اور اکانومیس اور اس کو عرب سپرنگ اکانومی کا نام دیا ہے مالون کیوں اکانس یہ نام آ گیا وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ یہ جو بہت سے پیدا ہوئے تھے پرپل ریولیوشن اور اس سے پہلے اورنج ریولیوشن یوکرین میں اور چورچیا میں اور اتن ملکوں میں اس میں ہر جگہ جہاں اس طرح کا کوئی بہت بڑے احتلاج ہوتے تھے کہ یہ میڈیا کا خیال ہوتا تھا جو اس کا کوئی نام دیتی حضرت سب سے پہلے یہ یوکرین میں بہت عوامی تحریف چلی گئے اسی انداز کی آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت تھی بہت عمومی چیزیں پر چکے آپ صرف ایراب سکروں کیا ہے یہ سارے ایراب سکر نہیں لہا سکریں کی بہت سکریں سکریں کی بہت سکریں ایک بہت سکریں کہ جب یوکرین میں وہاں رکھا کہ یہ نا اورنج ریولیوشن ہے جورجیا میں ہو گیا یہ ایک بہت ریولیوشن ہے جہاں عوامی تحریف چلی ہے اسے وہی نام جائے تو اس کو ایراب سکریں کا نام دیں موسم کی جیسے ہی دوسرا اس کا نہیں موسم کی حوالے سے ہی وہ نے کہا کہ وہ اتنا اس کے بعد اتنا دھمبا عرصہ جہاں کہ ہاں ایک تعلیقی رہی ہے اپن رہا ہے اس میں سے ایک بہار کا موسم آگیا ہے آخاز تو جیسے آپ سب کو مانک ہوگا اس کا نسبتا چھوٹے ملک سے نہیں تونس سے ہوا ہے اس میں ہوا کیا ہے کہ وہ ایک لڑکا جو میٹرک پاس ہائی سکول میں سے پاس ہا اس کے تونس شہر کے ہی تارو خلافے کے قلیب یہ گاؤں سے تھا اس گاؤں سے اسے ہمارے لوگ بیان آتے ہیں پان بچے کو لے کے شہر میں روزہ کمانے کے لیے شہر کے اطراف میں نیم کچھی کیا چاہی ہوئی ملک پہل اسے ملک ملک میٹرک ملک 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 اسے ان girl ملک 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 ہمارے بھی زیادہ ہے ہمارے بھی زیادہ ہے تو اس طرح یہ کام ہائی سکول پاس کر کے بھی اجربی بات نہیں کی وہ سبزی بیشتا ہوئی تو وہ سبزی بیشتا ہوئی اور روزانہ صبح کچھ سبزی خرید کر لیدھر لیدھر اور وہ جو ان کی کچہری کی اس کچہری کے سامنے ہی وہ سبزی کا سٹال لگا کرتا تھا تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے انکروشمنٹس دور کریں تو وہ کچہری والوں سے کہتے رہتے لیے انکروشمنٹ تم کرتے ہو لیکن وہ نے کوئی قائدہ بنایا ہوا تھا جس میں کوئی لائسنس ہو سکتا تھا اب سے وہ زیادہ ایڈوانس تھے تو کوئی لائسنس کے تحت آپ وہاں لگا سکتے تھے اور یہ تو ایسی چاہتا تھا اور اس نے اس کے لیے درخواست بھی دی ہوئی تھی اس کے خیال میں یہ لیگل تھا لیکن وہ کچہری کے خیال میں یا افسر کے خیال میں یہ لیگل نہیں تھا اور جیسے ہمارے آئے کہ وہ افسر افسر شاہی اپنی چلاتے ہیں تو یہ ان کے پاس جاتا رہتا تھا اور کہتا ہے کہ میرا ہو گیا ہے اور چل جاتا تھا پھر اس کے بعد آگے وہ اس کو منع کرتی تھے تو اس نے انہوں نے اسے دفتر میں بلا دیا جیسے ہمارے ہاں ہو گیا ہے ان کے ہاں بھی اب وہاں دفتر میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں تو یہ افسر یہ عورت تھی وہ اس سے علش بڑھی کہ تم غیر قانونی ہو اور جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو اس نے اس کو تھپا انسید کر دیا تو یہ جو شخص ہے یہ اس کیاں سے ہی بات شروع ہو گئی اور یہ باہر نکلا اور اس نے اپنے آپ کو چلا دیا بات ساری یہاں سے شروع ہو گئی ہے تو بہت سے لوگوں نے کہا اس کا نام ہے جب ہی نکل رہا ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں سے ہر شخص یہ ہی ہے ابھی پیچھے جب یہ ایک ساتھ ہوگا ہے تو لوگوں نے اس کے گھر جا کر انٹرویو کیا یہ جو عرب سپرنگ کے پر ساتھ رہتا ہے تو اس کی بہن سے بھی انہوں نے مشروع کیا تو اس کی بہن نے کہا کہ ہمارے ہاں پیچھ سے زیادہ عزت اور غیرت اہم ہے تو یہ اس کے پیچ پر نہیں تھا اس کی غیرت پر یہ حملہ تھا تو یہ جو عرب سپرنگ ہے وہ پھولی عرب دنیا نے انہوں نے کہا کہ یہ ڈگنیٹی ہے اور جو ہمارے حکمان ہیں یہ ہماری ڈگنیٹی وائل لیڈ کرتے ہیں تو چنانچہ وہ تونس میں اسی لئے بہت شدت ہوئی ہو شدت میں یہ جو بیس سال سے اوپر ان کے زیرولاب کی انہوں کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا جو بورکی بار جو پرانی گورننٹ ہے وہ بہت سال سے تھی جب سے فرانسی سے گئے ہیں وہ ہی تھی اور آشتہ آہستہ آہستہ سب سے زیادہ طاقت ون انٹیلیجنس ایجنسی بن گئی تھی تو وہ بہت سی ہوئی ایٹی نائی ایسی عمر میں جا کے اس نے جان چھوڑ گئی اب تک لعب کی لیکن آخری چند سالوں میں وہ خود تو کم رہ گیا ہوا تھا انٹیلیجنس ایجنسی بن چلا رہی تھی اس کا سربراہ یہ زین العابدین تھا اور اس نے اس قدر دولر اور بھی جو رہنت ہے چنانچہ لوگوں نے جا کے سب سے پہلے ہوں کی جو گاڑیاں عالی شان گاڑیاں اور یہ جلائیں اور وہ جسے وہ کہنے ہیں اپنی ڈگنیٹی رسٹوں کہ عام آدمی نے یہ جو ان لوگوں کے ان مغروم لوگوں کو کے ساتھ یہ حشب کیا ہے باقی عرب دنیا بھی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ساری دنیا میں الیکشن ہو جائیں گے یہاں نہیں ہوگی جو بہت پشور ہوا ہے ہنٹنٹن اس نے ایک کتاب لکھتی دیس سال پہلے ستر اور اسی دہائی میں سب ملکوں میں جمہوریت آ رہی ہے الیکشنوں کی جمہوریت یہاں سے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ ڈگنیٹی نہیں ہے اور یہ ڈگنیٹی ہمارے زین اور آبدین جیسے وہ کمرانوں نے ان کے قبضے میں لوگ جو سڑکوں پہ آئے ہیں وہ سڑکوں میں بہت ہی وسیع پیمانے اس وجہ سے آئے ہیں تورس تو چھوٹا ملک ہے آٹھ ملین کا سب سے بڑا ملک عرب دنیا میں مصر ہے جس کی آبادی کوئی اس وقت پچاسی سے نوے ملین ہے یعنی آٹھ ملین اور اس سے دس کنا مصر ہے چنانچہ اس کا بڑا اثر تو مصر پہ پڑا مصر میں ان پر بہت ایک خاص طرح کا استبداد اور فوجی حکومت یہ انیس سو باون سے چلی آ رہی تھی اب مصر میں سب سے بڑی انہیں کامیابی ہوئی ہے الیکشن میں ایسے تو تونس میں بھی الیکشن جب ہوئے تو الیکشن میں وہ شخص اور وہ پارٹی اختدار میں آئی تو جو ایٹی نائن میں جب یہ حکومت آئی تھی اس انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ براہ تھی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر الیکشن ہو گئے اس وقت تو یہ لوگ حکومت میں آ جائیں گی یہ راشد خانوشریم کے نام ہے راشد خانوشریم کے نوجوان رہے ہوئے ہیں اس نے خانوشریم کے نام ہے اس نے خانوشریم کے نام ہے چنانچہ وہاں سے وہ بھاگ گئے جلاواتن ہو گئے برطانیہ بہت سالے افسر میں بہت سالے افسر میں سائیوں اور ان میں بھی کافیوں سے کبھی برطانیہ جاکے تھے بے جور مکتب محلوں میں ہوتا تھا بچے جوان ہو گئے وہ وہ وہاں تھی اس کے بعد وہ ان کو ہوا کہ وہ واپس اب لوگ جو باہر جلاواتن ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں اور چھے آٹھ مہینے کے اندر الیکشن ہوئے تو انہیں اوور ویلنگ میجورٹی ہوئے وہ سارے لوگ کے ساری امر باہر ہی رہے بچا دیں اچھے سارے ان کے جوانوں میں باہر ہیں اور واپس آئے تو لوگ نے پھر ان کو فوراڈ الیکٹ ہو گئے تو وہ ناہدہ کے نام سے ان کی پارٹی ہے اور اس وقت وہ ان کی حکومت ہے یعنی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ ان کے موٹ ملے ہیں سنگل لارجس سنگل مجورٹی ہے آخیرہ جب الیکشن ہوئے یہاں مصر میں تو عرب سپرین ملے چلے یہ میں آپ اپنے موضوع پہ آکھنا سیاست پاڑٹ یہ شاہد ایک ہی سوال کا جو ہو رہا ہے انسان بڑا یہاں روخہ ثابت ہوا ہے میں اس لئے اب باقی تقریر باقی تعلقات میں نہیں جبا رہتی ہے نسل میں جب ہوا تو یہ بہت ہوا کہ ٹویٹر والوں نے اور گوگل والوں نے اور انہوں نے یہ اصل ریولیوشن ہائیچیک کرتی ہے اور ہائیچیک کرنے کا ہوا نہیں وہ یہ کہ وہ جب تہہیر سکوئر میں میں ایسے وہاں جب تعلق تھا لات کی مہین رہا تھا تہہیر سکوئر میں جب ملک میں کچھ ہوگا جب ملک میں کچھ ہوگا تو یہ جو ٹویٹر اور گوگل وغیرہ والی اب یہ تو چھوٹی طبقہ ہے یہ گھمرانا شروع ہو گیا اور پھر یہ ہوا کہ اچھا کوئی الیکشن ہو جائے اور کوئی ٹرانزیشن ہو جیسے جیسے الیکشن کی بات ہوتی لگی جیسے جیسے یہ طبقہ گھمرانے لگ گیا اور الیکشن کی تاریخ سے دو ہفتے پہلے یہ واپس تہہیر سکوئر پہنچ گیا اور واپس تہہیر سکوئر پہنچ گیا کہ اس نے پھر پر امور یاد کرنے کی کوشش کی اور اس وقت انہوں نے ایک ایسا ماہور پیدا کر دیا کہا کہ یہ الیکشن ناجائز ہوں گی جو فوج ابھی تک ہیں اور ہم تو فوج کو مارنے چاہتے ہیں اور الیکشن ہو نہ ہوں فوج کو تو بھی ہم ہٹائے بہت سے لوگوں کہنا یہ تھا کہ یہ اب خوشنما نالوں کے یعنی فوجی حکومت کی مخارفت کر کے دراصل فوجی حکومت کو دوام دینے کی ساہش ہے اور یہ الیکشن سے باب رہے ہیں تو اخوان نے کہا کہ آپ ہمیں فوج سے بی ٹیم ہونے کا تانہ دے دیں کوئی بات نہیں تو اخوان نے دو تین ہفتے فوج کی بی ٹیم ہونے کا تانہ برداشت دیا یہاں تک یہ الیکشن ہو گئے الیکشن ہو گئے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ٹوئٹر اور گوگل بارا گھنپ ہے یہ تو مشکل صرف پندرہ پرسنٹ بوٹ ہے اتنے بھی نہیں ہیں چالیس فیصد پنتالیس فیصد بوٹ جو ہیں چالیس فیصد وہ جو اخوان المسلمون کہلاتی تھی اس کے ہیں پچیس فیصد بوٹ ان لوگوں کی ہیں کہ جو مصر میں پہلے کبھی ان کا پبلک میں اتنا نہیں تھا جسے وہ صرف ہی کہتے ہیں وہ صرف ہی کہتے ہیں بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو اے بی سی اور سی بی ایس اور سین این اور بی بی سی وہ انہیں صرف ہی کہنا انہوں نے شروع کیا ہے تو لوگ جیسے اپنا نام خود بھی اختیار کر لیتے ہیں تو اس لئے سب نے ہی انہیں صرف ہی کہنا شروع کر دیا ہماری ایک مزوری ہم کیا کریں وہ جو میڈیا ہم پر تھوٹتا ہے وہ الفاظ اپنے لئے بولنا شروع کر دیتے ہیں چالیس فیصد بوٹ جنہیں وہ صرف ہی کہتے ہیں وہ صرف ہی کو جو کہتے ہیں ان کا سسٹم ایسی یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو مجورٹی حاصل نہ ہو تو دوبارہ اس سیٹ پر دوبارہ الیکشن ہوتا ہے تو سیکنڈ راؤنڈ میں یہ پھر یہ ہوا کہ ووٹنگ ریشو تو قریباً یہی رہی لیکن اخوان مسلموں کی سیٹیں اور بھی بڑھ گئیں تو اب چالیس فیصد سے زیادہ سیٹیں اخوان مسلمین کی ہیں پچیس فیصد کے قریب سلف ہی ہیں تو کتنے پیسٹ یہ ہو گئے بلکہ پینتالیس اور پچیس ستر ہو گئے اور باقی تیس جو ہیں وہ دیگر میں تقسیم ہے یہ جو الباردائی جس کا بہت نام آتا تھا انہوں کے اینرشی کے وہ کچھ انہیں ایک لیڈر کے طور پر مل گیا تھا اس کو کوئی دس بارہ فیصد اس طرز فکر کو ملیں ہمارے لئے اس میں بڑا سبق ہے وہ سبق یہ کہ تونس میں جب انہیں پینتالیس فیصد بورٹ حاصل ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو معروف معنوں میں اسلام دشمن پارٹی ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں ہم جو سیکلر پارٹی ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں چونکہ ہم سیاسی حکومت حاصل کرنے جا رہے ہیں سیاسی حکومت کے لئے ہر شہری شہری ہے اگر ہمیں حکومت مل رہی ہے تو حکومت کے طور پر تمام شہری شہری ہمارے لئے برامت ہوگی تو انہوں نے وزیراعظم اپنے پارٹی میں سے نامزد نہیں کیا بلکہ ایک ڈاکٹر کو آپ کی مدیکل پروفیشن سے ہوں کہ جو اسی دور میں جب لوگ چلا وطن ہوئے تو وہ فرانس سے پڑھا ہوا تھا پھر وہ فرانس میں ہی چلا گیا تھا تو وہ پچیس ساتھ سے فرانس ہی میں تھا تو اس ڈاکٹر کو انہوں نے وزیراعظم لیکن اس کی شورت اچھی تھی انہوں نے پینتالیس فیصد پچاس فیصد موٹ لینے کے باوجود بھی اپنی پارٹی میں سے نامزد نہیں کیا وزیراعظم اور چیف ایگزیکٹیو میں وزیراعظم ایتنی ہے کہ وہ ایسی ناکازی وزیراعظم ہے انہوں نے اس کو وزیراعظم نامزد کیا اخوان المسکرون نے الیکشن میں جانے سے پہلے یہ کہا تاکہ ہم اتنے تجربے کے باعث نتیجے پہنچے ہیں کہ سیاسی پارٹی اور سیاسی تحریک اس میں کچھ تمیز ہم کر لیں تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی اس نئی پارٹی کا نام انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کے انداز میں رکھیں گے جسٹس انڈیویلوپنٹ پارٹی انہوں نے عربی مداجمہ کرتی اس کا مخفر بنائی الادالہ بیچ میں ایک عدالہ اور بھی آگیا تھا تو انہوں نے اسے مختلف کیا اسے اس دوران میں انہوں نے تیب اردگان کو بھی بلایا تیب اردگان نے جو جب پہلی مرتبہ دو ہزار چار میں وزیراعظم منتخب ہوا ہے چار میں تین یا چار چار میں تو وہ تین مہینے اس لئے وزیراعظم نہیں بن سکا کہ اس نے انیس سو نوے میں ایک جلسے میں ایک ترانہ پڑھا تھا اور اس ناد تھی جس میں ناد میں یہ تھا کہ مسلمان جو نے اس میں مسلمانوں کا تذکرہ تھا بہت مسلمانوں کی کامیاتی تھی اور اس میں تو اس پہ اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا مقدمہ میں اسے کچھ صدا ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ صدا زیافتر شخص چونکہ وزیراعظم منتخب ہو گیا اس لئے یہ وزیراعظم نہیں ہو سکتا تو اس لئے وہ تین مہینے وزیراعظم نہیں ہو سکا اور اس دوران یہ عبداللہ گل کو انہوں نے وزیراعظم بنایا یہ تیم اردادان ہے لیکن تیم اردادان کو جب اخوان نے بلایا اس نے تقریر کی تو اس نے کہا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک سیکولر حکومت بنانی چاہیے تو ہاں بہت چھڑا پیدا ہو گیا کیونکہ عربی میں ترجمہ ہوا سیکولر کا لا دین تو ان کہا یہ آپ اخوان والے ہیں اور یہ ایسے آدمیوں کو بلا کے ہمارے سامنے تقریر کرواتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ نے یہاں شکلر حکومت قائم کریں تیم اردادان کا کہنا یہ ہے میں اچھکی بتا رہا ہوں کہ ہم بھی تو آپ سب بہت ساری زندگی آپ بھی رہے ہیں اکراب کے لئے اکست سفید بالی ہیں ہم نے انہیں چیزوں میں زندگی بزاری ہے تیم اردادان کی کہنا یہ تھا کہ ہم نے اسلام کے لئے آزادی ترکی میں ان کے اپنے ہوئے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے سے لئے ہیں چونکہ ہم نے یہ محسوس ہوا کہ یہ سیکلر سیکلر بہت کرتے ہیں اور اسلام کو اجازت نہیں ہے ملک کے اندر تو سیکلر کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذہب کو کام کرنے کی اجازت ہو پاکستان میں 97% مسلمان ہیں ترکی میں 99% سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں کیونکہ ہم آپ سیکلر سیکلریزم پر اندرے پاکستان ہیں اگر آپ سیکلر سیکلر کرتے ہیں تو سیکلر سیکلر کے لئے پاکستانیں مزہب کو مطلب تو یہ ہے امریکان دستور میں کہ تمام مذہب کو اپنے مذہب سے مطابق زندکی گزارنے کا اجازت ہوئے ہیں آج ہمیںofانہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ فوجی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کیسا سیکلر عظم ہے ہم سیکلر عظم چاہتے ہیں تو یورپنی یونین والے انہیں بہت کہتے تھے کہ یورپنی یونین میں آپ کا داخلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم سیکلر ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکلر ہیں اس موقع میں سیکلرزم کو نافذ کرنے کے تمام کوئے مخالفین کے ہم مخالف ہیں تو انہوں نے کہا ہم فوج کے بہت سخت مخالف ہیں جو کہ فوج سیکلرزم کو نافذ نہیں کرتے ہم سیکلرزم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا میں تو ان معنوں میں آپ کو کہا ہے کہ سیکلر بن جائے آپ نمبر ایک نمبر دو یہ کہ جب الیکشن کے ریزرٹس نکل آئے لوگوں نے کہا کہ یہاں اسلامی جیسے بھی ہیں انٹرویو ہوتے تھے آپ نے اخوان کو ووٹ دیا ہے اس نے صرفی کو ووٹ دیا ہے آپ ایک جیسے ہی تو ہیں آپ اس میں اتحاد کر دیں گے پھر جب الیکشن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ چھا چھا آپ تو سب اسلامیوں کو ہی ووٹ ملی رہے ہیں چاریس پرسینٹ اسلام بسندوں کو ووٹ ملی رہے ہیں تو آپ آپ اس میں اتحاد کر دیں گے اخوان نے کہا نہیں ہم انہوں سے اتحاد کریں گے جنہوں نے سیکلرزم کو موٹ دی ہیں صرفیوں سے اتحاد نہیں کریں گے اس لیے کہ اگر ہم نے ان سے اتحاد کر دیا اور ان سے نہ کیا تو وہ مل کی سیاست سے بے دخل ہو جائیں گے اور ہم اس پوری حکومت پر کیلئے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکیں گے مسلمانوں نے اپنی اس جدو جہد میں سو سالہ جدو جہد میں جس میں وہ اس سے ایک تہذیب سے نکلے تھے اور انہیں اپنے لیے قومیت کے فلسفے کو قبول کر کے ملک بنانا پڑے اپنے خواہش کے برعکس لیکن انہوں نے اس سے بڑھتا ایک وقت ایسا آرہا ہے کہ اب ہم اس سے پر بیزار ہونے ہیں اب ہمیں قومی نعرے وغیرہ چیزیں ہیں ہمیں ابھی یہ بھی پیسکوز ہو رہا ہے کہ بہت سے علماء جو کہتے تھے اس کے خلاف رائے بکتے تھے کہ اس میں بھی کوئی وجہ ہوں گی تجربے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں تجربے سے ہم بہت سے اور چیزوں اپنے بارے میں سیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ جو لوگ جنہوں نے ہماری طرح بالسفید کی ہے انہیں ماضی میں ہی بند نہیں رہنا چاہیے میرا اندیشہ یہ ہے کہ آپ کچھ جیسے لوگوں کو بار بار بلا کے بار بار سیاسی تقریریں کرا کے اپنے پرانے ذہن کو بہت زندہ رکھتے ہیں اس لیے پاکستان مسلمانوں میں دوسرا بڑا انگلک ہونے کے باوجود پاپلک زندگی میں اجتماعی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے غیرے کے لحاظ سے بہت ہی نیچے درجے پہ پہنچ گیا ہے کہاں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور دنیا میں اسلام کی نشت سانیہ کا سبب بنے گا اور کہاں یہ ہے کہ ہم اس سیری پہ بہت نیچے ہیں ہمیں کوئی کسی محفر میں بلاتا بھی نہیں ہے اس وقت عالم اسلام میں جو اسلامی آہیا کے لیے فکر کی بنیاد پہ پاکستان سے کوئی شخص محدود بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنی نادانی میں اکثر اسے بہت غافل بھی ہیں کہ ہم کیا ہوئے ہیں اس میں بہت بڑی مجھا یہ ہے کہ ہم جہاں پچاس سال پہلے کھڑے تھے مارا ذہن اس میں منجمت ہیں اسلام کی ہدایت کیا ہے سیاست کے بارے میں کیا ہدایت ہے زندگی کے بارے میں کیا ہدایت ہے تبدیلی کے بارے میں کیا ہدایت ہے تنظیموں کے بارے میں کیا ہدایت ہے جتنا سا غرف زدہ ذہن پاکستان میں ہے آردھن اسلام میں کئی نہیں ہے اور شاید ہوتا ہی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں حواظوں کا چونکہ وہ اپنی کامیابی میں اپنے ماحول سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں پاکستان نے پاکستان کے عسلمانوں نے اور یہاں کے اسلامی مہمانوں نے بہت خدمت کی آسیت کی آسیت اور اس کے بعد وہ ہماری جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جو جا فرح میں جمدے ہیں تو ارب سپرین کا آبائی بھی ایک سب سے بڑا سمت ہے وہ یہی ہے اللہ صاحب کیوں کے تشریف کے آئے ہیں میں خیمہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں آخر دہوارہ اللہ